اسلام علیکم دوستو اپنی نیکسٹ ویڈیو کی ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس ویڈیو میں اور اپنے اس چینل میں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا سب سے زیادہ افیکٹیڈ اور سب سے زیادہ فکر مند اپنی ایکانومی پہ ہے اگر ایکانومی دنیا کی بہتر ہوگی تو تمام معاملات جو ہیں وہ ٹھیک طرح سے چلیں گے اگر دنیا کی ایکانومی تباہ برباد ہو جاتی ہے تو دنیا کا کوئی بھی کام جو ہے وہ کریکٹلی اور صحیح نہیں ہو سکتا اور یہ جو ایکانومی کا اس نحج پر پہنچنا صرف صرف ایک کی وجہ تھی وہ تھی کرونا وائرس کرونا وائرس کی وجہ سے بے شمار پرولمز کا سامنا کرنا پڑا پوری ورلڈ کو اور سپیسیفکیلی وہ ورلڈ وہ ممالک کو جہاں پہ بہت زیادہ کرونا وائرس کا اٹیک ہوا افیکٹیڈ کنٹریز ان میں سے اننون ریزن ہمیں نہیں پتا کیا وجہات تھی سپین ٹاپ پہ رہا پوری یورپی یونینر میں جس پہ سب سے زیادہ جو کرونا وائرس کے کیسے سامنے آئے اس وقت پورے یورپی یونینر میں تقریبا 37 لاکھ جو ہیں وہ مریض کرونا وائرس سے متاثر ہیں جس میں پہلے نمبر پہ سپین آتا ہے جو کہ آٹھ لاکھ کچھ مریضوں پہ مجتمعہ سپین میں تداد جو کرونا وائرس سے افیکٹڈ ہوئے دوسرے نمبر پہ فرانس آتا ہے جو کہ چھے لاکھ کچھ اور تیسرے نمبر پہ انگلین آتا ہے جو کہ پانچ لاکھ کچھ وہاں پہ کرونا وائرس کے مریض افیکٹڈ ہوئے کرونا وائرس سے تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ابھی تک بھی جو سپین ہے وہ پوری یورپی یونینر میں ٹاپ کنٹی ہے جو کہ کرونا وائرس سے افیکٹڈ ہے ہوا اب آپ کے سامنے ہے کہ کافی مہینوں سے ہم سن رہے ہیں کہ ویکسین آ رہی ہے ابھی ایکس فورٹ یونیورسٹی نے لانچ کی ہے ابھی چائنہ نے لانچ کر دی ہے ابھی ریشیا نے لانچ کی ہے اس طرح کے مفروضے ہم سن رہے ہیں لیکن ان میں کچھ حقیقت بھی ہے چائنہ کی کچھ ویکسین ریڈی ہو چکی ہیں ان پر انہوں نے تجربہ کرنے کے بعد مریضوں نے دی ہیں پاکستان میں تجربہ ہوا چائنہ میں ہوا جو کہ کافی افیکٹڈ ثابت ہوئی ان میں ایک ویکسین سب سے زیادہ افیکٹڈ ثابت ہوئی جو کہ ناک کے اندر سپریے کی شکل میں ڈالتے ہیں اور اس سے کافی زیادہ جو ہے فرق بڑا مریضوں کو جو کہ پاکستان میں بھی تجربہ کیا گیا اور چائنہ میں بھی آر لیکن یورپی یونین نے امریکہ نہیں کیونکہ یورپی یونین امریکہ انگلنڈ یہ ایک ہی ذہنیت کے مالک ہیں انہوں نے چائنہ پہ اور رشیہ پہ اتوار نہیں کیا اور یہ خود اپنا کچھ کرنا چاہتے تھے فائنلی دوستو تین ویکسین ایسی ہیں جو کہ سپین نے اپنے تیسرے مراحل میں ان ویکسین کو ڈال دیا ہے یعنی دو پہلے تیارباد دو مرحلے کمپلیٹ ہو چکے ہیں اب تیسرے مراحل میں وہ داخل ہو چکی ہے تیسرا مرحلہ جو وہ آخری مرحلہ ہوگا اس کے بعد سپیسیفکلی مریضوں پہ وہ ٹیسٹ کی جائے گی فار ایزیمپل وہ جو تیسرا مرحلہ ہے وہ وہاں تک کمپلیٹ کامیاب ہوگا جن لوگوں کو کوئی بماری آر ایڈی نہیں ہے اور خزانہ خاصتہ ان کو کرونا وائرس ہو جاتا ہے تو اس پہ وہ توائی جو ہے افیکٹڈ ہوگی ہند اپسین لیکن اس کے بعد نئے مراحل شروع ہوں گے کہ خزانہ خاصتہ دل کا مریض ہے اس کو کرونا ہو جاتا ہے تو کیا یہ افیکٹڈ ہوگی کہیں دل کے مرض پہ تو نہیں لاحق ہوگی برے اثرات ڈالے گی اسی طرح سے گردوں کے اسی طرح سے جگر کے باقی جو پارس کے مریض ہیں ان پہ الہدہ الہدہ سے پھر نئی رسرچ شروع ہوگی یعنی کہ اگر یہ ویکسین ابھی تیسرے ماہ راہل میں جا کے کامیاب ہو جاتی ہے تو یہ ان لوگوں کے لئے ہوگی جن کو آر ایڈی کوئی بماری نہیں ہوگی جو بلکل صحتیاب ہوں گے اور ان کو کرونا وائرس ہو جاتا ہے تو یہ ویکسین جو ہے افیکٹڈ ہوگی لیکن اگر خزانہ خاصتہ کہ ایسے مریض جن کو آر ایڈی کوئی سانس کا مسئلہ ہے کوئی فیپروں کا آر ایڈی مسئلہ ہے کردوں کا مسئلہ ہے دل کا مسئلہ ہے ان کے لئے یہ مزید تجربات کی ضرورت پڑے گی اسی لئے کہتے ہیں کہ دوہزار چوبیس تک جو ہے تئیس یا چوبیس تک فائنل فائنل ویکسین کوئی بھی دنیا میں نہیں آئے گی کرونا وائرس کی لیکن ایک امید کی کرن یہ جا گیا ہے کہ کم از کم سپین میں ویکسین آخری مراحل میں پہنچ چکی ہے جس سے یہ ہوگا کیونکہ دوستو ویکسین یہ جو کرونا وائرس ہے اس کا پہلا اٹیک تو کافی زیادہ ڈینجرس تھا لیکن دوسرا اٹیک اتنا زیادہ ڈینجرس نہیں ہے اس کی ڈیتھ ریشو انتہائی کام میں اس کی ڈیتھ ریشو ایون جو گرپے ہیں جو کہ نزلہ اور زکام سے لوگوں کا سلانہ مرنا ہے اس سے بھی کم ہے لیکن صرف اور صرف خوف اور حراس اس وجہ سے ہے ذہنوں میں کیونکہ اس کی ویکسین کوئی نہیں ہے اگر اس کی بھی ویکسین آ جاتی ہے تو اس کے فورم بعد آپ دیکھیں گے کہ دنیا کی ایکانومی دوبارہ بوسٹ کرنا شروع ہو جائے گی اس لئے ویکسین کا آنا ویکسین کا آخری مراحل میں گزرنا اور پہنچنا بہت اہم بات ہے اور یہ ایکانومی کے لیے اور سپیشلی جو ان کنٹیز کے لیے جہاں پہ ٹورسٹ پیس زیادہ ڈپینڈ کیا جاتا تھا خاص طور پہ ان صوبوں کے لیے اور ان شہروں کے لیے جس طرح بارسپنا سٹی ہے جینوہ سٹی ہے روم اٹالیا کے تقریبے بہت سارے وینڈز اور باقی سٹیز جو ہیں پہرس ہو گیا یہ دنیا کے ان شہروں میں شامل ہے جہاں بھی دنیا میں سب سے ادھا ٹورسٹ جاتا تھا اور دنیا میں ان کا جو نائنٹی نائن پرسنٹ روزگار ہے وہ ٹورزم ڈسٹی بے ہے تو یہ جب سے کرونا وارس کا افیکٹ ہویا ہے تو یہ تمام شہر جو ہے مفلوج ہو کے رہے چکے ہیں روزگار ختم ہو چکے ہیں اکنومیکلی ڈڈ ہو چکے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ بارسپنا کے حالات کبھی بھی ایسے نہیں تھے اتنی بے رون کی اور سارا کچھ اور اکنومیکلی اتنا ڈڈ جتنا کہ ابھی کرونا وارس کے افیکٹڈ کے بعد ہوا ہے تو امید ہے کہ اب انشاءاللہ اس کے اچھے اثرات آنے شروع ہو جائیں گے اس وجہ سے یہ ایک گوڈ نیوز تھی جو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کیونکہ ہم غیر ملکی جو امیگرینٹس ہیں یہ بھی سب سے زیادہ افیکٹڈ نیشنز اور کمیونٹیز میں ہیں کیونکہ ان کا بھی ڈریکٹلی اور انڈریکٹلی اکنومی کے ساتھ بہت زیادہ بلواستہ ہے اگر اکنومی ڈیڈ ہوتی ہے تو سب سے پہلے جو افیکٹڈ کمیونٹیز ہوتی ہیں وہ بلا شبہ امیگرینٹس اور امیگیشنز کے ہوتی ہیں ملے گی اپنی نیکسٹ ویڈیو میں دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ